اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میل جینل آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ آئی برو کو کس طرح سے ویکس کیا جا سکتا ہے میں آئی برو کو ویکس کرنے لگی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ ہے بی فور لک اور یہ ہے جی آفٹر لک آپ دہر میں بہت ایزی طریقے کے ساتھ اپنے آئی برو کو شیئر دے سکتے ہیں اور اس کے لیے جو میں نے ویکس یوز کی ہے وہ ویکس میں نے یوز کی ہے ایجی ویٹ کی آپ کو بی ویکس پٹی یوز کر سکتے ہیں یہ سٹریپس آپ کو ایزی لی مارکیٹ میں جو ہے وہ مل جاتی ہیں کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے یہاں میں اس کی جو ہیں وہ پتلی سی سٹریپس جو ہیں وہ کاٹ لوں گی اور جتنی بھی مجھے چاہتے ہیں وہ میں یہاں پہ سٹریپس جو ہیں وہ باریک سی کاٹ لوں گی اور سٹریپ کاٹے کاٹے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کی تھی اور کمنٹ میں مجھے بتائیے اگر آپ نے کبھی اس سٹریپ کے ساتھ اپنے آئی برو کو ویکس کیا ہے تو آپ کا کیسا ایکسپیلینس رہا ہے اس کے ساتھ یہاں تو جو ہے وہ میں نے کٹنگ کر لی ہے اور اب جو ہے ہاتھ کے ساتھ تھوڑا سا اس کو مسل کے ہیٹ اپ کر رہی ہوں میں اس کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ویکس پٹی کو اب اس طرح سے اس کو علیدہ کر کے تو اس کو بھی سینٹر سے میں دو پارٹس میں کر لوں گی جب بھی آپ آئی برو کو ویکس کریں گے تو پہلے تو آپ میچور کریں کہ وہاں پہ آپ کو جو ہے سکن پہ آئل نہ ہو میری سکن آج کل بہت زیادہ ڈرائی ہوئی بھی ہے اس وجہ سے میں جو ہے یہاں پہ پاورڈو یوز نہیں کر رہی آپ کو ضروری لگے تو آپ ضرور کیجئے گا سب سے پہلے ہم ہاف آئی برو کو ویکس کریں گے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اسی طریقے سے ہم جو ہے آئی برو کو نیٹ کریں گے اس کو اچھے سے آپ نے اپنی سکن کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سے رپ کرنا ہے اور آپوزٹ ڈریکشن میں اگر آپ کے بال اس سائیڈ کے ہیں تو آپ نے دوسری سائیڈ سے جو ہے اس کو پل کرنا ہے یعنی کہ کھینچنا ہے سٹریپ کو یہاں پر ہاف آئی برو جو ہے وہ میں نے سٹریپ کے ساتھ نیٹ کر لیا ہے یہاں پر ایک بار جو ہے وہ یہ ہے جو لوگ بہت باریک اور بہت فائن آئی بروز چاہتے ہیں ویکس ان کے لئے نہیں ہے ان کو تھریڈ ہی کرنا پڑے گا لیکن جو لوگ جو ہیں وہ اتنا بہت زیادہ شیپ ہاش قسم کی جو ہے وہ نہیں دیتے اور بہت رفلی سے آئی بروز جو ہیں وہ کرتے ہیں تو ان کے لئے ویکس جو ہے وہ بہترین آپسن ہے دوسری سائیڈ سے اسی طرح سے ہاف آئی بروز کے اوپر ویکس لگا کے یہ سٹریپ جو ہے تو اس کو پل کیا ہے اور آئی بروز جو ہیں وہاں سے نیٹ ہو گئے ہیں اب اسی طرح سے جو ہاف آئی بروز ہمارا رہ گیا تھا جہاں سے خام آتا ہے آئی بروز میں وہاں پہ رکھ کے تو ہم اس کو بھی نیٹ کر لیں گے ساس آب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بال اچھے سے اوپر رہے ہیں اور اسی طرح سے دوسری آئی بروز کو بھی ہم جو ہے وہ خام والی جگہ سے رکھ کے تو اس کو بھی نیٹ کر لیں گے آپ نے پورے آئی بروز پہ سٹریپ نہیں لگانی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بال جو ہیں وہ اتر جائیں گے اور آپ کے آئی بروز جو ہیں وہ بلکل برباد ہو جائیں گے جو لڑکیاں پہلی دفعہ کر رہی ہیں ان کے لیے یہ بیس رہے گا کہ وہ پینسل سے ایک لائن ڈرو کر لیں اور پھر اس کے اکورڈنگ ویکس سٹریپ رکھ کے تو اپنے آئی بروز کو ویکس کر لیں اب اس سٹریپ کو جو میں نے پہلے کٹی تھی اس کو بھی میں نے سینٹر سے کٹ کے تو اور زیادہ بری کر لیا ہے اور اب میں آئی بروز آنکھ کے اوپر جو آئی بروز کا حصہ ہے وہاں سے اس کو نیت کروں گی جتنے بھی بال ہیں یہاں پہ جب آپ ویکس کی سٹریپ کو کھینچیں گے تو آپ اپنی آنکھ کو تھوڑا سا کھینچیں گے جس طرح سے جب آپ آئی بروز تریڈ کرواتے ہیں تو آنکھ کو تھوڑا سا کھینچ کر رکھتے ہیں سکن کو ٹائٹ رکھتے ہیں اسی طرح سے آپ یہاں بھی کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو بال ہیں وہ ایزیلی اور کم پین کے ساتھ جو ہے وہ نکل آئیں کے بال لیکن پھر بھی جتنی تھریٹ سے پین ہوتی ہے ویکس سے اتنی پین نہیں ہوتی ایسے مجھے لگتا ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیئنس ہے ویکس سے زیادہ درجہ یا تھریٹ سے زیادہ پین ہے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اس طرح سے میں نے یہ آئی بروز اس کو بھی نیٹ کر لیا ہے جب آپ ویکس کر لیں گے تو آپ اس ویکس کو رموو کرنے کے لئے آئیل کی ضرورت پڑے گی یہ پانی سے ساف نہیں ہوگی جو سکن پر لگی رہ جائے گی ویکس اس کو آپ نے کسی بھی آئیل مدد سے آپ نے اس کو ساف کر لینا ہے تو وہ بڑے ایزی طریقے کے ساتھ ساف ہو جاتی ہے اب دوسرا آئی برو بھی اسی میتھڈ سے ہم نیٹ کر لیں گے ہاف آئیل رو میں پہلے آپ نے ویکس لگانی ہے اور اچھے سپریس کرنا ہے اور پھر آنک کو کھینچ کے آنک کی سکن کو کھینچ کے تھوڑا ٹائٹ کر کے آپ نے اس کو بھی پل کر دینا ہے اب جو باقی رہ گیا ہے آئیل رو اس کو بھی اسی طرح سے نیٹ کریں گے ہم لیکن یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ جو آئیل رو کے بال ہیں وہ اس میں نہ آئیں صرف وہی بال اس میں آئیں جو ایکسٹرا ہیں جو آپ نے ریموو کرنے ہیں یہاں پر آئیل رو جو ہیں وہ نیٹ ہو گئے ہیں جتنے مجھے چاہیے تھے اور اب سینٹر سے جو ہے وہ میں جو بال رہ گئے ہیں ان کو بھی نیٹ کر لوں گی اب میں یہاں پر ٹونر جو ہے وہ لگا رہی ہوں اس ٹونر کی ریسپی آپ کو جو ہے وہ میرے سینل پر مل جائے گی یہ بہت اچھا ہے اویلی ایکنی پرون سکن کے لیے بھی یہ ہے فائنل ریزلٹ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کے لیے ہیلپل ہوگی آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے آپ شہین موسیقی